دماغ میں بھارت کے چھ جوان غائل ہوئے ہیں جھڑپ میں بھارتی سینکوں کو خلقی چوٹے بھی آئی ہیں اور چھ زخمی جوانوں کو گوہاتی لائے گیا ہے گوہاتی کے وان پائی وان پیس ہسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے دیکھئے چھ زخمی جو جو جوان ہیں ان کا گوہاتی کے اسپطال میں علاج چل رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں اور ادھر چین کی طرف نقصان کافی زیادہ ہوا ہے بیس جوان ان کے غائل بتایا جا رہے ہیں اور ایک میجر رینگ کا ادھکاری بھی غائل ہوا ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے کیونکہ ارونانچل پردیش کے جو بی جے پی سانسد ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ اس دعویٰ کی ابھی سینہ کی طرف سے پشٹی نہیں ہوئی ہے اور ایک اور پڑی خبر آپ کو بتا دیں جھڑپ کے بعد بھارت اور چین کے بیچ فلیگ میٹنگ ہوئی جھڑپ کے بعد کمانڈرز کے بیچ فلیگ میٹنگ ہوئی فلیگ میٹنگ میں شانتی بہالی پر چرچہ ہوئی فلیگ میٹنگ کے بعد دونوں دیشوں کے سینک پیچھے ہٹے پتا یہ بھی چلا ہے کہ لوکل کمانڈر لیول کی یہ فلیگ میٹنگ تھی لوکل کمانڈر جو تھے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اس پورے ویوات کو سلجھانے کی کوشش اپنے لیول پر کی اور فلیگ میٹنگ کے بعد جو کچھ تیہ ہوا اسے عمل میں بھی لایا گیا یہ اسی آدھار پر امپورٹس ہے کیونکہ سامیر جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ 30 منٹ تک جھڑپ ہوتی رہی کہ سینئر ادھکاریوں کو ہستشیف کرنا پڑا اسی کے بعد یہ باتچیت بہت ضروری ہے کیونکہ بڑی خبر آپ نے یہی بتائی کہ کس طریقے سے فلیگ میٹنگ یہاں پر ہوئی اور فلیگ میٹنگ کے بعد دونوں دنشوں کے سینک پیچھے ہٹ گئے اب انفرمیشن وال پر ایک اور انپوٹ آپ کے سامنے جہاں تبانگ جھڑپ پر سینہ کا یہ بیان سامنے آیا اور اسی کو لے کر بڑی مہتپورن باتیں آپ کو ٹیوی نائن بھارت ورش بتا رہا ہے 9 دسمبر کو ہوا کیا یہ ہم نے آپ کو بتایا لیکن سمیر LSE پر بھارت چین سیما پر جھڑپ کے بعد یہ بیان بلکل اور جون 2020 کی وہ کڑوی یادیں ایک بار پھر ذہن میں زندہ ہو جاتی ہیں جب گلوان ہوا تھا گلوان میں جھڑپ ہوئی تھی 20 جوانوں نے اپنی شہادت دیتی اور کھدیر دیا تھا چینی سینکوں کو مو توڑ جواب دیا گیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ گلوان میں جو سبخ ہم نے سکھایا اسے چین ایک بار پھر بھول چکا ہے لیکن مہتپورن یہ ہے کہ 9 دسمبر کیوں اس گھٹا کم بار بار یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اب سینہ کے بیان کو لے کر انفرمیشن وال پر ڈیٹیل آپ کے سامنے جاں 9 دسمبر کو چینی سینہ لسی کے پاس توانگ سیکٹر پر پہنچ چکی تھی اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے چینی سینکوں کو بھارتی جوانوں نے یہاں پر اسی وقت سمیر روک دیا تھا بلکل دونوں ہی دیشوں کی سینہ یہاں پر پیٹرولنگ کرتی ہے لیکن پیٹرولنگ ٹیم نے ہی چین کی جو پیٹرولنگ ٹیم تھی اس نے اکرامک روخ اپنایا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی ایک ایک ڈیٹیل سینہ کی طرف سے ساجہ کی گئی ہے دونوں طرف کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی دونوں طرف کے سینکوں کو معمولی چوٹے آئیں یہ بھارتی سینہ کا جو عادکارک بیان ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جھڑپ کے بعد دونوں دیشوں کے سینک پیچھے ہٹ گئے اپنی اپنی پوزیشن سے لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت کی پوری طریقے سے تیاری تھی اور بھارت کی ان باک اپ ٹیمز کے بلبوتے ہی یہاں پر سمیر اس بات میں کامیابی مل پائی تھی کہ جھڑپ کے بعد بھی دونوں دیشوں کے سینک اس وقت حالا کی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں دیشوں کے بیچ شانتی بہالی کے لیے جس طریقے سے پلاگ میٹنگ ہوئی ہے سینئر ادھکاریوں نے ہستشیپ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر فلحال سکتی میں سدھار ضرور بتایا جا رہا ہے لیکن دونوں طرف سے اپنی اپنی سیما میں جس طریقے سے پیٹرولنگ ہوتی ہے جس طریقے سے اس پورے علاقے میں گست کیا جاتا ہے آئے دن یہ سینک آمنے سامنے ضرور ہوتے ہیں بلکل اور اس وقت ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان بھی موجود ہیں ان سے آپ کا تارف کرانے کا وقت آ گیا ہے میجر جنرل ششی اصطانہ صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ کرنل یو ایس راٹھار ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور سمیت کمار جھا فورین ایکسپورٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آستانہ صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے جو اہم انفارمیشن بلکل تازہ نئی جانکاریاں اس جھڑپ کی جو سامنے آئی ہیں وہ یہ کی پچاس ان کی طرف سے تھے تیس ہماری طرف سے تھے پچاس سینک تھے چین کے جو کی پیٹرولنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد جھڑپ پر آمادہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اچانک سے دھائی سو سینک اور آ جاتے ہیں جیسے ہی جھڑپ شروع ہوتی ہے ارادے کیا نظر آتے ہیں سٹیٹیجی کیا نظر آتی ہے چین کی اس نئی جانکاری پر اگر گوھر کیا جائے پیٹرول کی جو آپس میں جھڑپ ہوتی ہے یہ نہ تو یہ پہلی جھڑپ ہے اور نہ یہ آخری جھڑپ ہے کیونکہ اس علاقے میں جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اس کا جو بھارت کا ماننا ہے اور جو چین کا ماننا ہے تھوڑا الگ ہے اور یہ جو پرسپشن ہے یہ کئی جگہ اوور لیپ کرتا ہے اب جو جس علاقے میں اوور لیپ کرتا ہے اس علاقے میں ہم بھی وہاں تک پیٹرولنگ کرتے ہیں جہاں تک ہم مانتے ہیں کہ ایل ایسی ہے اور چین بھی اس جگہ تک پیٹرولنگ کرتا ہے جہاں تک وہ مانتا ہے کہ ایل ایسی ہے اور ہمارا کام ہے کہ اس کو روکنا ہمارے جوانوں نے بہتر ہی دکھائی سیم دکھایا اور سیم کے ساتھ ان کو روکا اور اب گلوان کے بعد میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہماری مستعدی اور اور اس قسم کی بڑھ گئی ہے کہ چین کے اوپر بھروسہ تو کیا نہیں جا سکتا اس لیے ہمیں ہر تمہیں تیار رہنا پڑے گا اور یہ ہمارے جوانوں نے دکھایا کہ اگر جیسے ہی وہ اور آگے بڑھنا چاہتے تھے جس لائن تک ان کو ایل اوڈ تھا ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے ان کو زبرن روک دیا گیا اور سیم اس لیے دکھایا گیا کہ فائرنگ نہیں ہوئی سر دو مہتے پونڈ باتیں آپ نے بولی ہے ایریا جیوگرافیکل انفیشن آپ نے اس بات کے ذریعے سمجھائی ہے کہ آخر یہ ایریا اتنی امپورٹنس کیسے رکھتا ہے اور دوسری امپورٹنس ہے ریٹالییشن کی بات بھارت کی اس کو لے کر تیاری کیسے ریٹالیشن کی بات